الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سعید مرسلین اما بہت قرآنی عربی سنکھی آسان اور تیز رفتار طریقے سے ایسا دوم الیمنٹری لیول جس میں پڑھ رہے ہیں سبق نمبر پانچ اجوفِ یائی یعنی وہ فیل جس کا درمیان والا حرف کمزور اور یا کمزور بھی اور یا بھی ہو وہ اجوفِ یائی ہے اس سے پہلے اس گردان اس کی گردان ام نے ماضی اور مزارے کی پڑھ چکی ہیں مزارے کی گردان کو بھی ایک نظر دیکھ لیجئے گا موسیقی تو یہ اس کی ماضی اور مزارع کے گردام تھی آج ہمارا سبق ماضی اور مزارع میں نہیں اس کے بعد آپ جازمہ میں امر نے پہلے ایک دفعہ گردام دیکھ لیجئے گا امر کی اور نہیں کی امر ہم بڑھ چکے ہیں بیعہ 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 اور نہیں لا تبیعہ لا تبیعہ لا تبیعہ لا تبیعہ لا تبیعہ لا تبیعہ امر نہیں اس کے بعد اس فائل اور مفوول ہو گیا اس کے بعد Wang اس کو مفوول مبیعن بیعہ 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 میں بھی ہم قائدہ پڑ چکے ہیں امر کا ہے کہ درمیان میں یہاں یہاں عظف ہوئی ہے باقی جگہ میں عظف نہیں ہوئی کیونکہ یہاں تبیعہ ساکنین کے قائدہ کی وجہ سے اسی طریقے سے لا تبع میں بھی اسمتہ لا تبع یا حضر فو کی باقیوں میں چار الفاظ میں نون کو گرائے گیا ہے آخری عرب میں نون نہیں گرے گی جمع مونس میں بائعون قائلون کا قائدہ لگا ہے اسمتہ بائعون وو اور یا جب علی فائل کے بعد آ جائے تو اس کو حمزہ سے تبدیل کر لیتے ہیں تو بائعون سے بائعون جیسے قابلون سے قائلون مبیعون اسمتہ مبیعون سب سے پہلے تو یا کی حرکت کو نقل کر کے باقو دیا پھر یا کو حضر کر دیا پھر باقی اوپر جو پیش دیو اس کو زیر سے تبدیل کر رکے وہ کو یا سے تبدیل کر دیا تو یہ بن گیا مبیعون پچھلے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑ چکے ہیں اب آج ہم پڑھیں گے مزارے کی مطالق مزارے سے بننے والے الفاظ جو ہیں یعنی لم ناسوہ اور لم جازمہ تو اب آتے ہیں لم جازمہ کی طرف مزارے سے پڑھیں گے مزارے سے پڑھیں گے سب سے پہلے لم جازمہ لم یبع لیکن اس سے پہلے مزارے کو دیکھ لیجئے گا یبعو یبعانے اور سے دیکھے گا کیونکہ لم جازمہ اور لم ناسوہ کے قریب قریب لفظی طور پر یبعو نا طبیعو نا طبیعانے تابعو نا ابیو نبیو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ادھر آ جاتا ہے تو لم جازمہ تو اس کا کیا عمل ہوگا تو لمب جازمہ کے لیے یہاں میں نے لکھ لیا کہ یہ لمب جازمہ یہاں میں نے لگا دیا ٹھیک ہے ایک مثال کے طور پر تو لمب جازمہ آخر میں سکون دے گا اب جب آخر میں سکون ہوا ہے تو یا بھی ساکن اور آئین بھی ساکن تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا جو سنگلر سیکھیں ان میں یا عظف ہو جائے گی سنگلر میں ایک یہ ہے یہاں سے یا عظف ہو جائے گی اس سے یا عظف ہو جائے گی اور یہاں سے یا عظف ہو جائے گی اور اسی طریقے سے متقلم کے چار تو مذکر میں ہوئے جن میں یعظم ہو جائے گے ایک دو تین چار کیوں ہو جاتی ہے یعظم اس لئے کہ لم جازمہ جب شروع میں آتا ہے تو لفظی طور پر جو سنگلر سیگی ہوتے ہیں ان کے آخر میں جذم دے دیتا ہے یہاں پر بھی جذم آ جائے گی یہاں پر بھی جذم آ جائے گی اور یہاں پر بھی جذم آ جائے گی تو یہ چار الفاظ ہو گئے اس کے لئے وہ پانچوں جو ہے یہ ہے یہاں آ جائے گی تو پانچ الفاظ میں یعظم کر دیں گے لم جازمہ کی وجہ سے کیونکہ لم جازمہ کی وجہ سے پانچ الفاظ کے آخر میں جذم آئے گی جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہی ہے اس میں بھی جذم پانچوں الفاظ کے آخر میں جذم آئی تو پھر یعظم ہمیں عزم کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ دو ساکن جم ہو جاتے ہیں ایک آئین اور دوسری یعظم تو پانچ الفاظ سے یعظم کر دیں گے ایک ہی ہو گیا اس کے علاوہ دوسرا کام یہ ہوگا کہ باقی جو اس کے علاوہ ہیں یہ اس سے بھی نون عزم ہو جائے گی ایک اس سے بھی نون عزم ہو جائے گی دو اس سے بھی نون عزم ہو جائے گی تین چار تو یہ چار الفاظ ہیں جن سے نون عزم ہو جائے گی مذکر میں اور پانچوں جس سے نون عزم ہو جائے گی موننس کا ہے اس سے نون عزم ہو جائے گی چار دو چھے اور ساتوں یہ ہے تو سات الفاظ کے آخر سے نون اضاف پانچ کے آخر میں جزم آئے گی اور جن کے آخر میں جزم ہوگی ان سے درمیان سے یا بھی اضاف ہو جائے گی اور سات الفاظ ایسے جن کے آخر سے صرف نون اضاف ہوگی اور ایک دو لفظ ایسی ہیں کہ جن کے آخر میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور وہ کون سے الفاظ ہیں وہ دو جمع محنس کے یہ دوم ہوگی کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو اب لم اس کو کہا پڑھیں گے اب جب اس پر لم جازمہ ہے تو لم یبع لم یبع لم یبع لم یبع لم تبع لم تبع لم تبع لم تبع لم نبع لم تبع لم یبع کوئی تبدیلی نہیں ہے لم تبعی نون ختم لم تبع نون ختم لم تبعنا اور یہ دونوں جو ہے بلکل اسی کی طرح تقرار تو اس لیے ان کو ہم نے پانچ ہی شمار کیا کیونکہ یہ دونوں ایک ہی طرح ہیں تو اس لیے چار الف یعنی پانچ الفاظ جن میں جزم دیا جاتا ہے وہ ایک یہ ہے دو اور دو یہ ہو گئے چار اور ایک یہ ہو گیا پانچ پانچ الفاظیں جن کے آخر میں جزم دی جاتی ہے پانچ الفاظ کے آخر میں جزم سات الفاظ کے آخر میں کیوں گا نون کو عزف کرے گے پانچ اور سات بارہ اور دو ڈبل امن شمار کر دی جی تو اب آتے ہیں آپ دیکھیں گا نیچے گردان میں اب دیکھیں لفظی طور پر لم یبع لم یبع لم یبع لمر 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 لاب لمر 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 ہے نمبر دو جس کے آخر میں جزم نمبر تین جس کے آخر میں جزم نمبر چار اور نمبر پانچ واید مونس یہ پانچ الفاظ وہ ہیں کہ جہاں لم جازمہ نے وہ دیا ہے جزم دیا ہے اور یہاں پھر یہ ہوا کہ التقائی ساکنین کی وجہ سے یا بھی حضرت ہے اور اس کے علاوہ سات الفاظ وہ ہیں کہ جہاں جزم دی گئی ہے نون گرائی ہے نمبر ایک یہاں سے نون عظف ہوئی نمبر دو یہاں سے عظف ہوئی نمبر تین نمبر چار اور نمبر پانچ نمبر چھے اور نمبر ساتھ یہ وہ الفاظ ہیں کہ چار یا مذکر میں تین مونس میں جن کے آخر میں نون کو گرہ دیا گیا اور دو الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہو یہ تو ہوا لم جازمہ کا لفظی عمل لفظوں میں چار الفاظ کو پانچ الفاظ کو جزم دی سات الفاظ کے آخر سے نون گرائی عملی یہ تو ہوا اور معنوی طور پر کیا ہوا کہ پاسٹ میں چلا گیا معنو پاسٹ میں چلا گیا ماضی میں اور زمانے میں یہ زمانے میں تبدیلی ہو اور معنو میں تبدیلی کیا ہوئی کہ معنو مصمت سے منفی میں چلا گیا جی تو میں ترجمہ کروں گا آپ عربی الفاظ پڑھئے گا نہیں بیچا اسے ایک مرد نے جی آواز نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی کیا کسی کو بھی میری آواز نہیں آ رہی نہیں بیچا اسے ایک مرد نے نہیں بیچا ان دو نے نہیں بیچا ان سب نے نہیں بیچا آپ ایک عورت نے دیکھ لیجیے گا نہیں بیچا آپ ایک عورت نے نہیں بیچا آپ دو عورتوں نے نہیں بیچا آپ سب عورتوں نے نہیں بیچا آپ میں نے لم ابی نہیں بیچا ہم سب نے لم نبی یہ تو گیا لم جازمہ اب آجاتے ہیں لن ناسبہ لن ناسبہ کی بھی تین طور پر سب سے پہلے بڑی بات یہ ہے جیسے لفظی طور پر پانچ الفاظ میں وہ جزم دیتا ہے لن ناسبہ ان کو زبر دیتا ہے اور باقی سات الفاظ میں جیسے جازمہ میں ابھی ابھی ہم نے پڑھا کہ نون گرتی ہے وہی پر لن ناسبہ بھی نون گراتا ہے نون اس کی وجہ سے گر جاتی ہے عزف ہو جاتی ہے اب وہ دیکھ لیجئے گا کہ جیسے ایک لفظ یہ ہے اور دوسرا تیسرا اور چوتھا یہ چار الفاظ وہ ہیں اور پانچ جن کے آخر میں زبر دی جاتی ہے لن ناسبہ کی وجہ سے اور باقی جو ہی یہ سات الفاظ جن کا ہم نے پہلے بھی نشاندہی کر دی ان کے آخر سے نون گر جاتی ہے تو یعنی پانچ میں جزم سات میں جو ہے نون کو گرا دینا یہ لفظی آمن کہ یہ لفظی طور پر سات میں پانچ میں جزم زبر اور یہ پانچ میں جزم دے رہا تھا یہ پانچ میں زبر دے رہا ہے نصب دے رہا ہے وہ بھی سات الفاظ میں نون کو گرا رہا تھا وہی انہی سات میں یہ بھی نون کو گرا رہا تھا یہ ہوا لفظی آمن اور زمانہ کے لحاظ سے تبدیل ناسبہ یہ کرتا ہے فیچر مستقبل میں اور معنی کے لحاظ سے منفی کے اندر تاقید یعنی نفی بھی ہوتی ہے تاقید کے ساتھ جی تو اب ایک دفعہ گردان پڑھ لیں گے کچھ اس سے بھی تاکہ جی ہرگز نہیں بیچے گا وہ ایک من لم یبی آ ہرگز نہیں بیچیں گے وہ دو من لم یبی آ ہرگز نہیں بیچیں گے وہ سب من لم یبی او نہیں ہرگز نہیں بیچیں گے آپ ایک من لم طبیعہ نہیں بیچے گی وہ ایک اورت ہرگز نہیں بیچیں گی آپ ایک عورت ہرگز نہیں بیچیں گی میں ایک عورت نہیں بیچوں گی ایک عورت بہت اچھا تو یہ ہو گیا لم جازمہ نملاسمہ اس کے بعد آگئی ماضی مجھول اور مزار مجھول بہت اچھا تو مازی مجھول کی گردان پڑھیں گے میرے ساتھ آپ پڑھئیے گا اب اس کے بعد ترجمہ کروں گا آپ عربی الفاظ پڑھئیے گا بہت اچھا تو مجھول کی گیا آپ مجھول کی گیا بیہ تو بیچگی ہم سب کو بینا بیچگی ہم ایک وراث کو بی بی Amongst بیچگی ہم دو عر facial بیاتا بیچگی ہم سب عرological بینا بیچگی آپ ایک وراث کو بیل دی بیچگی آپ دو عر ethical بی تمہ بیچگی آپ سب عرulates کو بی تننا بیچگی آپ مجھے اب آجاتے ہیں مزارے مجھول پر یہ تو وہ ماضی مجھول کسی بھی اجوہ فیائی کی ماضی مجھول سیم یہ ہوگی کوئی تبدیلی نہیں اب آجاتے ہیں مزارے مجھول پر جی ایک دفعہ غور سے الفاظ کو دیکھیں کیا ہوا عروف اتہین کو پیش اور سیکرڈ لاس کو زبر جو با پر آ چکا سیکرڈ لاس کیوں کہ یا تھی اس کی حرکت کو منتقل با کو کر کے یا کو علیو سے بدل دیا تو یوباہ تو ایک مطلب میرے ساتھ پڑھئے گا بیچے جاتے ہیں اس ایک کو بیچے جاتے ہیں ان دو کو بیچے جاتے ہیں ان سب کو بیچے جاتے ہیں آپ ایک کو بیچے جاتے ہیں آپ دو کو بیچے جاتے ہیں آپ سب کو بیچے جاتے مجھے بیچے جاتے ہم سب کو بیچے جاتے اس ایک عورت کو بیچے جاتے ان دو عورتوں کو بیچے جاتے ان سب عورتوں کو بیچے جاتے آپ ایک عورت کو بیچے جاتے آپ دو عورتوں کو بیچے جاتے آپ سب عورتوں کو بیچا جاتے ہیں مجھے بیچا جاتے ہیں ہم سب کو بہت اچھا ماشاء اللہ تو یہ ہو گیا آج ہماری چار گدانی مکملہ علم جازمہ لن ناسبہ اور ماضی مجھول مزار مجھول اس کے ساتھ ساتھ کچھ مثالیں بھی ہیں ہمارے پاس جی مثالوں میں بڑی اہم موضوع ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری ہماری سلطنت ہمارے اس ملک پاکستان جو اسلام کے نام بنے ہیں اس پیس پہ کرتی ہے کیا ہے اور لوگوں میں سے من وہ ہے یہ شریح جو صدا کرتے ہیں نفس ہوں اپنے نفس کا ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا کے لئے واللہ اور اللہ رعو فم بالعباد اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے یہ ان لوگوں کے لئے جو اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ وقف کر کے اپنی جان کے ساتھ اور اپنے وقت کے ساتھ اور جو ان کے پاس ماند استیابت تو اس کے ساتھ سب کچھ لگا دیتے ہیں تو یہ شریح نفس ہوں معنی ہے کہ سودا کر لیتے ہیں فروخت کر دیتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے بات لیتے ہیں یعنی اللہ کی رضا کے اصولے کے لئے اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں اگلی آیت ناجائش سودا کونسا ہے جو کرتے ہیں یا ایواللہ دین آمنو اے ایمانوانو لا تأکنو اموالکو تم نہ کھاؤ اپنے مالوں کو بینکو اپنے درمیان بالباطلے ناجائش طریقے سے ناک طریقے سے اللہ مگر انتا کونو تجارتن اللہ یہ کہ تجارتو انتارادن بہمی رضا مندی سے منکم تمارے دنم ولا تک تلو انفسوں کو اور اپنے آپ کو قتل لگا یعنی کسی کے مال کو ناجائش طریقے سے کھانا یہ ناجائش سودا ہے اب اس کے بعد آگیا ہے ہمارے پاس ایک گردان مزید چھوٹی سی ہمارے پاس ایک منٹ باقی ہے لیکن اس لیے گزار لیتے ہیں کیونکہ یہ مشکل نہیں ہے بالکل ایسی ہے جیسے ہم پڑھ چکے ہیں با یہ بھی ہو وہاں با تھا یا زادہ ہے وہاں پر با یا عائنٹی جہاں پر زا یا دال ہے زادہ یا زیدو فیلم معنی اضافہ کرنا زادہ زادہ زادو زدہ ایک قائدہ یہاں اضافہ ہو گیا وعدتہ والا قائدہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دال اور تقا ساکن کے بعد تا آ جائے تو دال اور تقا کو تا میں مدغم کر دیتے ہیں اور تا کا تا میں ادغام کر دیتے ہیں تو تقا اور دال لکھا تو جائے گا پڑھا نہیں جائے گا یہ وہ والا قائدہ یہاں دوبارہ ریکیٹوں کو زادہ با کی طرح زادہ زادو زدتہ زدتما زدتو زدتو زدنا زادت زادتہ زدنا زدتی زدتما زدتنہ زدتو زدنا جی تو ایک مرتبہ میں ایسا یہ گندان پڑھ لیجئے گا بڑی آسان ہے اضافہ کیا اس ایک نے زادہ اضافہ کیا ان دو نے زادہ اضافہ کیا ان سب نے زادو اضافہ کیا آپ ایک نے زدتہ اضافہ کیا آپ دو نے زدتما اضافہ کیا آپ سب نے زدتے اضافہ کیا میں نے زدتو اضافہ کیا ہم سب نے زدنا ترجمہ کیجئے گا زادت اضافہ کیا اس ایک عہرت نے زادتا اضافہ کیا ان تھو عورتوں نے زدنا اضافہ کیا ان سب عورتوں نے زی تی اضافہ کیا آپ ایک عورت نے اضافہ کیا آپ دو عورتوں نے اضافہ کیا آپ سب نے اضافہ کیا میں نے اضافہ کیا ہم سب نے جی تو یہ ہوگیا زادہ یا زید زادہ ہوگیا ماضی کے گردان پوری غور صدیقے کا بالکل با اور یبیو اس میں کوئی فرق نہیں ہے جی تو مزارکی گردان پڑھ لیتے ہیں بالکل ایسی ہے تو اگر یہی گردان پڑھ لے تو جی عربی الفاظ پڑھنے اردو ترجمہ میں کروں گا غور سے دیکھے گا مشکل نہیں ہے اب بہت آسان ہے جی اضافہ کرتے ہیں وہ ایک مر یزیدو اضافہ کرتے ہیں وہ دو مر یزیدانی اضافہ کرتے ہیں وہ سب مر یزیدونا اضافہ کرتے ہیں آپ ایک مر تزیدو اضافہ کرتے ہیں آپ دو مر تزیدانی اضافہ کرتے ہیں آپ سب مر تزیدونا اضافہ کرتے ہیں تم ایک مر اضافہ کرتے ہیں ہم سب مر اضافہ کرتے ہیں وہ ایک عورت اضافہ کرتے ہیں وہ دو عورتیں اضافہ کرتے ہیں وہ سب عورتیں اضافہ کرتے ہیں آپ ایک عورت اضافہ کرتے ہیں آپ دو عورتیں اور اضافہ کرتے ہیں آپ سب عورتیں اضافہ کرتی ہوں میں ایک عورت اضافہ کرتی ہوں ہم سب عورتیں اضافہ کرتی ہوں ہوں ایک دفعہ اس کو اچھے طریقے سے دورا لیچے گا سنا بھی لیچے گا انشاءاللہ اگلی کلاس میں سب کو ہم مکمل کریں گے اور یہ بات زہر میں رکھیں گے کہ اجبا کو یائی کا سبب مکمل ہوتی ہی آپ لوگوں کا جائزہ ہوگا